السلام علیکم برڈز انفو ویڈیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کی اچھے سے حفاظت کر رہے ہوں گے میری یہی دعا ہے آپ جہاں کئی بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ٹوپ فائف لف برڈز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کون سے ایسے پانچ لف برڈز ہیں یا کون سے پانچ ایسی موٹیشنز ہیں جن کی اوپر بہت تیزی سے اور زور و شور سے کام ہو رہا ہے جن کی مارکیٹ ویلیو بھی کافی اچھی ہے اور آنے والے کچھ عرصے میں ان کی اوپر مزید کام ہوگا تو وہ کون سے ایسے پانچ لف برڈز ہیں ان کی ایوریج کیا ہے اور چکس کی ریشو کیا ہے اور مارکیٹ میں ان کی جو پرائیس رینج چل رہی ہے اس کی اوپر بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں توف 5 لف برڈز موٹیشن کون سی ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح ایک انفرمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو جی دوستو ہم نے رکھا ہے پانچ میں نمبر پر فشر کو گرین فشر کو یہ لف برڈز کی بیسک موٹیشن ہے لو کاسٹ موٹیشن ہے یہ اور اگر آپ ورکنگ کر رہے ہیں اور لف برڈز کی موٹیشن پر کام کرنا چاہتے ہیں فشر کو آپ ایزا فوسٹر پیئر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے بریڈنگ لیتے ہیں تو چار سے پانچ ایکس کی اس کی ایوریج ریشو ہے جو نئے دوست لف برڈز کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی فشر ایک بہترین برڈ ہے پرائس رینج کے اگر بات کریں تو اس کا پینتی سو سے اٹھتی سو تک جوڑا مل جاتا ہے جس کی عمر سات ماہ اور آٹھ ماہ کے قریب قریب ہوتی ہے فشر ایک ایسا برڈ ہے جو آپ کو لوکل مرکیٹ میں ایزیلی مل جاتا ہے اس کی سیل پر چیز بہت تیز ہے کسی بھی برڈز مرکیٹ میں چلے جائیں فشر آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اور اگر آپ فشر سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آرام سے سیل بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو نمبر فور پر کومن لوٹینو کا نمبر آتا ہے کومن لوٹینو نون رنگ برڈ ہے یہ بہترین برڈ ہے اور فشر سے تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے ییلو کلر میں آتا ہے اور فوسٹر پیئر یہ بہترین فوسٹنگ کرتا ہے اس کو بھی آپ جب ورکنگ میں کام کرتے ہیں اور جب آپ لو برڈز کی موٹیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اپ فوسٹر پیئر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ برڈ بلیک آئیز میں آتا ہے اور دکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کی جو پرائیس رینج ہے ابھی مارکیٹ میں پنچتالیس سو سے اٹھتیس سو تک بریڈر پیئر کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کا بھی فشر والا حساب ہے یہ آپ کو کسی بھی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اور جب آپ اس کو سیل کرنے جاتے ہیں تو یہ سیل بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کا بھی ایک اچھا ٹرینڈ ہے تھرو آؤٹ اگر آپ اس کے پچھلے پانچ سال کا ریکارٹ اٹھا کر دیکھیں کومن لوٹینو جو ہے یہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اور نہ اس میں زیادہ تیزی آئی ہے اور نہ ہی کمی آئی ہے ایک میں ڈوکر کیٹگری کا یہ برڈ ہے اور ایزی لی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ابھی دوستوں ہم تیسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں البائنو بلیک آئیز کی البائنو بلیک آئیز یہ برڈ موٹیشن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بیسٹ فور ورکنگ ہے البائنو بلیک آئیز یہ برڈ دکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہے اگر آپ شوق کے لیے لو برڈز رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ آپ کے لیے نقصان کا سودہ نہیں ہے اور اگر آپ لو برڈز کی موٹیشن پر اور جنیٹکس پر کام کر رہے ہیں اور تب بھی یہ البائنو بلیک آئیز مارکیٹ میں سروائیف کر رہا ہے اور پچھلے سال البائنو بلیک آئیز بہت تیز رہا ہے انشاءالانے والے سال میں بھی البائنو بلیک آئیز مارکیٹ میں اپنی جگہ برقرار رکھے گا اس کا جو جوڑا ہے سات ماہ آٹھ ماہ یعنی کے اڈلٹ جوڑا وہ تقریباً آپ کو بارہ سے چودہ ہزار پے میں مارکیٹ میں مل سکتا ہے اس میں سپلٹ ٹو ریڈ آئیز بھی آتے ہیں لیکن وہ جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہ ہو تو آپ سپلٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن جو پیئر بلیک آئیز میں ویویلی برڈ ہے وہ آپ کو بارہ ہزار سے چودہ ہزار پے میں اڈلٹ پیئر مارکیٹ میں مل رہا ہے جی دوستو جو دوسرے نمبر پر برڈ ہے جسے آج کی لسٹ میں دوسرا نمبر ملا ہے وہ آلبائنو ریڈ آئیز ہے اس برڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ مارکیٹ میں ٹوپ آف دا برڈ ہے پچھلے سال بھی آلبائنو ریڈ آئیز ٹوپ ٹرینڈ برڈ رہا ہے اور ورکنگ اور رکھنے کے حساب سے شوک کے حوالے سے ریڈ آئیز برڈ ہے یہ رنگ برڈ میں آتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور ابھی اور بھی انکریز ہو رہی ہے اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال سے ڈائی گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے اس سال میں اس کی پرائز میں اور سیل پرچیز بھی ابھی بھی اس کی اسی طرح ہی جاری ہے سیل پرچیز میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی انشاءاللہ آنے والے سال میں بھی آلبائنو ریڈ اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوگی یہ بہت زیادہ ڈیمنڈ برڈ ہے ہر کوئی اس کو رکھنا چاہتا ہے اس کی جو پرائز رینج ہے اڈالٹ پیئر کی سات آٹھ ماہ کا جو پیئر ہے بائیس سے چوبیس ہزار روپے میں آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے دوستو اس کے بعد جو نمبر ون پر برڈ آتا ہے وہ ریڈ ایز برڈ ہے اور وہ بہت خوبصورت برڈ ہے اس کی جو ورکیں ہیں اس میں اس کی نیوٹولیزیشن بہت زیادہ ہے لاسٹ یئر اس کو ایک ہلکا سا پیک لگا تھا لیکن ایک دم یہ نارمل رینج میں آ گیا تھا ابھی دوبارہ کریمینو کا مارکیٹ میں ٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے سال میں کمنگ جو بریڈنگ سیزن ہے اس میں بھی کریمینو کی ڈیمانڈ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ موٹیشن بڑھ ہے اسی لیے یہ مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل نہیں سکتا اس کی جو رینج ہے اس کا ٹرنڈ دیکھیں سوشل میڈیا پر اور عام بڑھ مارکیٹ میں اور جو یہ کریمینو بڑھ ہے یہ آنے والے ٹائم میں بھی ہورڈ بڑھ رہ سکتا ہے اس کا جو اڈلڈ پیر ہے وہ آپ کو تقریباً پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے بہترین بڑھ ہے ٹائم ٹو ٹائم بڑھ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں لیکن جو کریمینو ہے اس نے دھوڑائی سال سے اپنی ویلیو کو برقرار رکھا ہوا ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی اس کیوپر بہت فوکس ہے جو لو بڑھ شکین ہیں اور جو ورکنگ کر رہے ہیں موٹیشن پر تو ان کے لئے کریمینو ایک بہترین اپشن ہو سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو ہم نے آج پانچ بڑھ ڈسکس کی ہیں اگر ان کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے تو پچھلے تین سال کا سنیاریو اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو پانچوں بڑھ ہیں انہوں نے اپنی مارکیٹ کو برقرار رکھا ہے اور جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل پر اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کمیٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اگر آپ کا دل مانا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انڈ سکرین پر آپ کو دو ویڈیو نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آنے والے دور میں برڈ کون سا اچھا ہے تو لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو دیکھیں اور رائٹ سائیڈ والی ویڈیو بھی ہماری موسٹ امپورٹیڈ ویڈیو ہے دونوں میں سے آپ ایک ضرور دیکھیں اور درمیان والے بٹن سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ